چینسر گوٹ کے ہمارے سربراہ کمیٹی جو ہم نے بنائی ہے جناب علام مصطفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو چینسر گوٹ میں ہمارے ساتھ برپور تعاون کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور پر خیلات کا اضار کرے جناب علام مصطفی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکے راگلے وشتگے بلی کرے آیا جی آیا نو تمہ وعدائی تھے بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہے یہ بھی وہ کیونکہ میرا تعرف ہوا تھا کہ میں چینسر گوٹ میں رہتا ہوں میرے ندیم بھائی انہوں نے بہت ساری چیزیں آپ سے کی کسی صاحب نے کہا کہ علی بابا چالیس چور چالیس چور نہیں چوراسی چور کیونکہ اس چالیس چوروں میں ان کے کارنے بھی ملوث ہیں وہ چوراسی چور ہیں اس کے بعد پندرہ سال کی حکومت کے اندر پیپرز پارٹی حکومت نے پندرہ سال کے اندر بیس سال کے اندر اپنی جو علاقے ہیں اس میں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں دیا انہوں نے لوٹا ہے لوگوں کو حکومت کو لوٹا ہے ہمارے یاد تین بہت بڑے پروجیکٹ تھے ہمارے یاد تین بہت بڑے پروجیکٹ تھے جو چنیسر گوٹ کی عوام کے تھے جو ہمارے تھے وہ ہم سے چھینے گئے ہیں مثال کے طور پر پہ پہلا پروجیکٹ ہمارا ڈاو میڈیکل گھالیج وہ پچاس بستر پہ پچاس بستر پہ گورنمنٹ کی میٹنٹی ہوم ہے گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے جو بیچا گیا ہے کرونوں میں بیچا گیا ہے کرونوں میں بیچا گیا ہے لوگوں کو اعتماد دے کر کہ میں یہاں پر جو ہے ایسی ہسپیٹل قائم کروں گا جس پہ لوگوں کا فری علاج ہوگا اس ہسپیٹل میں کوئی فری علاج نہیں ہوا اس کے والد صاحب کے نام پہ ایک ڈیسپیسری قائم ہوئی ہے جس پہ ان کے والد کا فوٹو لگاوا تھا کچھ عرصے بعد وہ فوٹو بھی انہوں نے اٹھا دیا اس فوٹو کو بھی اٹھا دیا ارے کم سکم تمہارے والد صاحب کے نام پہ یہ چیز ہے اس کرو تو برقرار رکھو وہ ڈاو میڈیکل کالیٹ پتہ نہیں کتنے گروہ روپے میں بیچی گئی اب وہ ہسپیٹال ختم ہو چکی ہے وہ پرائیوٹ ہے ڈاو اس کو ایڈاب کر رہا ہے وہ پچاس دستروں کی جو ہسپیٹل دی وہ ختم ہو چکی ہے دوسرا ہمارے ہاں کیم سی سکول جو کیم سی سکول ہے وہ بند ہو گیا ہے اس کو تعلیٰ لگیا ہے اب اس کا مستقبل کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پمپنگ اسٹیشن پمپنگ اسٹیشن جو چنیسر گھوٹ کے نام پر منصوب ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اگر کسی صاحب نے ان کو کہا کہ یار یہ تو کافی پرانا ہے ہمارا بیچ سال پرانا ہے آپ نے اس کو کیوں ختم کیا ہے کہلے اس پر بات نہیں کرو اس پر بات نہیں کرو اگر کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا کیوں بات نہیں کرے اس پر یہ ہماری چیز ہے آپ نے کیوں ہمارا پانی بند کر دیا یہ باتیں تو بہت ساری ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کبھی ٹائم ملے گا تو میں آپ کو وہ کہوں گا کیونکہ مجھے پیچھے سے وہ کہا جا رہا ہے کہ مقتصر بات کرو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں سنا اس حکومت میں جتنے بھی ان کے حضراء آئے ہیں اس حکومت میں وہ تیہ کر کے آئے ہیں کہ آپ سیٹ جیتو گے ہمیں کیا دوگے ہمیں کیا دوگے جو ان کے بڑے لیٹران ہیں جو پارٹی کو آن کرتے ہیں عوام سے ان کی کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے سیجھ جھوڑ بول رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں مزید آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے خدا را سوچو سوچو جب رات کو سو گئے تو سوچو کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کس کچھ چنایا ہے ہم نے کس کچھ سیلنٹ کیا ہے کم سے کم جتنی ماضی میں گھور مٹے رہی ہیں یار آتھا نہ خرش کرتی تھی آتھا نہ تم لیتے تھے آپ نے تو صرف پیسے بڑھے ہیں صرف لوٹا ہے برپور انداز سے لوٹا ہے مجھے پتا ہے کل تمہاری حالت کیا تھی مجھے پتا ہے میں تمہارے کچھن کیپنٹ کا مہم پتا مجھے پتا ہے تم کل کیا تھے نازمی سے لے کے سینیٹر اور منسٹر صبحی وزیر تک آپ لوگوں نے کیا کیا ہے صرف اپنے آپ کو بنایا ہے صرف اپنے آپ کو بنایا ہے اس کے علاوہ یہاں جو تقریر ہوتی ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں صرف کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے صرف یہ ہوتا ہے مروت صاحب یہ ہے بروت صاحب یہ بھئی آپ کو ایک پروگرام دیا ہے پارٹی نے پروگرام دیا آپ لوگوں کو کیا دو گے کیونکہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے آپ لوگوں کیا دو گئے انہی الفاظوں کے ساتھ مجھے بار بار فورس کیا جارہا ہے انہی الفاظوں کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مجھے آج دو تین دوستوں نے کہا مجھے لگتا ہے آج فیصلہ شاید ہو گیا ہم پنڈی جوک سے جمی بھائی اور صدر بھائی کو خوش آمدیت کے دے پنڈی جوک سے دوستو ساکھیو یہ ہمارے غلام مصطفی صاحب جو کہ چینسر گوٹ کے بڑوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ صحیح گنی اور اس کے پورے خاندان کو جڑ سے جانتے ہیں انہوں نے جو باتوں کا خزار کیا ہے یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے